اہم اور تازہ خبر آپ کو دیں گے پاکستانی معیشت کے بارے میں ڈالر کی اونچی پرواز دو روپے چونتیس پیسے ڈالر مہنگا ہو گیا اور انٹر بینگ میں ڈالر کی قیمت ایک سو چھپن روپے اٹھاون پیسے ہو گئی ہے ایک بار پھر سے ڈالر نے اونچی پرواز کی ہے اور دو روپے چونتیس پیسے ڈالر مہنگا ہو گیا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی دیکھی گئی اور ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ ہوا انٹر بینگ میں ڈالر ایک سو چھپن روپے اٹھاون پیسے پر ٹریڈ ہوتا رہا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو ستاون روپے کا رہا دو روپے چونتیس پیسے ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا جس کے بعد غیر ملکی کرزوں میں دو سو ساٹھ ارب روپے کا اضافہ بھی ہوا ہے جبکہ دنیا بھر میں سستا ہونے والا سونا پاکستان میں مزید مہنگا ہو گیا سونا پچانوے ہزار دو سو روپے فید طولہ ہو گیا ہے اور اس کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے ڈالر نے ایک بار پھر سے چودان بھری ہے اور دو روپے چونتیس پیسے ڈالر مہنگا ہوا اور انٹر بینگ میں ڈالر ایک سو چھپن روپے اٹھاون پیسے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت ایک سو ستاون روپے رہی جس کے بعد غیر ملکی کرزوں میں دو سو ساٹھ عرب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے کہ دنیا بھر میں تیل کی گرتی قیمتوں میں نے سٹاک مارکیٹ کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے اور امریکی سٹاک مارکیٹ بھی شدید مندی کا شکار رہی ہے جہاں پر ٹریڈنگ بھی موتل کرنا پڑی ہے تیل کی گرتی قیمتیں دنیا بھر میں پریشانی کا باعث ہے اور امریکی سٹاک مارکیٹ کو بند کرنا پڑا یہاں پر ٹریڈنگ موتل کرنا پڑی سعودی قطر اور دبائی کی مارکیٹ سات فیصد تک سکڑ گئی ہیں دوہزار آٹھ کے بعد آسٹریلیا کی مارکیٹ کا یہ بترین دن رہا ہے تیل کی قیمتوں میں کمی مسلسل جاری ہے انیس سو اکانوے کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے تیل کی گرتی قیمتوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور خصوصاً امریکی سٹاک مارکیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر ٹریڈنگ ہی موتل کرنا پڑی ہے انیس سو اکانوے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ترین سطح پر آ گئی ہیں دنیا بھر میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک جو ہے وہ ایک سو اکانوے کا جو ہے وہ ریکارڈ ہے پیٹرولی مصنوعات جو کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں وزیراعظم امران خان نے بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید نہ بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں قیمتیں کم کرنے کی کوشش بھی کریں گے وزیراعظم امران خان نے ایک بار پھر سے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی نہیں کیونکہ لوگ اور بوجھ برداشت نہیں کر سکتے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر چیز کرنی ہے کسی نہ کسی طرح ہم نے بجلی کی قیمتیں کم کریں بات چیت کریں ان لوگوں سے جو یہ جن کے بجلی گھر ہیں اور جو بجلی بنا رہے ہیں ہر قسم کی جو فضول خرچی ہے جو ان کے اندر ضائع ہو رہی ہے بجلی جو کئی پاور سٹیشنز مہنگی بجلی بنا رہے ہیں ان کو بند کریں لیکن ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر اور اپنی انڈسٹری پہ اور بوجھ اب ڈالنے نہیں دینا کیونکہ وہاں بھی حکمران اس طرح کے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کے وسائل چوری کر کے لندن میں اور امریکہ میں بڑے بڑے گھر لے لیتے ہیں سپورٹس آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے اور مقابلے کا جو سب سے بڑا پرنسپل وہ یہ ہے کہ چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ہارنے سے ڈرتا نہیں ہارنے سے سیکھتا ہے انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے اور جو چیمپئن ہوتا ہے اس کو ہار ہرا نہیں سکتی اور عوام کو مہنگی بجلی فراہم نہ کرنے کا وزیراعظم کا اعلان سچ ہوگا یا نہیں بجلی کی قیمتوں سے متعلق سنٹرل پاور پرشیزنگ ایجنسی کی سمری نیپرا کو موصول ہو گئی ہے سمری میں دسمبر اور جنوری کے لیے فیول ایجسمنٹ کی مد میں مجموعی طور پر تین روپے پچاس پیسے فی یونٹ اضافے کی سفارش کی گئی ہے سنٹرل پاور پرشیزنگ ایجنسی کی جانب سے سمری نیپرا کو موصول ہوئی ہے جس میں دسمبر اور جنوری کے لیے فیول ایجسمنٹ کی مد میں ایک بار پھر سے قیمت بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے متعدد بار یہ اعلان کیا گیا تھا کہ عوام کو مہنگی بجلی نہیں دیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ عوام کو سستی بجلی مہیا کی جائے اور ہم جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی کوشش بھی کریں گے تاہم یہ اعلان ایک بار پھر سے کیا صرف اعلان ہی ثابت ہوگا کیونکہ بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہونے جا رہا ہے اور سی پی پی اے نے اس سلسلے میں ایک سمری نیپرا کو بھیجوا دی ہے جس میں دسمبر اور جنوری کے لیے فیول ایجسمنٹ کی مد میں ایک بار پھر سے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں تین روپے پچاس پیسے اضافے کی سفارش کی گئی ہے عوام کو مہنگی بجلی فراہم نہ کرنے کا وزیراعظم کا اعلان کیا صرف اعلان رہے گا یا اس پر عمل درامت بھی ہو پائے گا ابھی تک جو دعوے ہیں وہ صرف دعوے ہیں اور ان پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا ہے ایک بار پھر سے سی پی پی اے کی جانب سے سمری بھیجوا دی گئی ہے تین روپے پچاس پیسے فی یونٹ اضافے کی سفارش کی گئی ہے بجلی کی قیمت میں مہانہ فیول ایجسمنٹ قیمت میں دسمبر دوہزار انیس کے لیے دو روپے ایک پیسے فی یونٹ اضافہ تجویز کیا گیا ہے جبکہ جنوری کے لیے نیپرا کو ایک روپے اٹھالیس پیسے فی یونٹ اضافہ کی تجویز دی گئی ہے نیپرا سی پی پی اے کی درخواستوں پر سمات پچیس مارچ کو کرے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جانا ہے یا نہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں بجلی فراہم نہ کرنے کا وزیراعظم کا اعلان ساتھ ثابت ہوگا یا نہیں بجلی کی قیمتوں سے متعلق سی پی پی اے کی سمری نیپرا کو موصول ہو گئی ہے سمری میں دسمبر اور جنوری کے لیے فیول ایجسمنٹ قیمت میں مجموعی طور پر تین روپے پچاس پیسے فی یونٹ اضافہ کی سفارش کی گئی ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مزید کوشش کریں گے کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں نہ بڑھائے جائیں مگر عوام کو مہنگی بجلی فراہم نہ کرنے کا وزیراعظم کا یہ اعلان سچ ہوگا یا پھر نہیں اس حوالے سے 23 مارچ کو فیصلہ ہوگا 23 مارچ کو سمات کی جائے گی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جانا ہے یا نہیں مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ قیمت میں دسمبر 2019 کے لیے دو روپے سے ذات کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے جبکہ جنوری کے لیے ایک روپے اٹھالیس پیسے فی یونٹ اضافہ کی تجویز دی گئی ہے نیپرا سینٹرل پار پرچیزنگ ایجنسی کے درخواست و پرسامات 25 مارچ کو کرے گا جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا عویس کا یعنی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید جا لیتے ہیں عویس وزیراعظم کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ بجلی مزید میں یہ نہیں کریں گے لیکن ایک بار پھر سے یہ سمری نیپرا کو بھیجوا دی گئی ہے جی بلکل سیٹی پی اے کی جو سمری ہے وہ نیپرا کو موصول ہو چکی ہے اور مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ کی مرض میں بجلی کیمٹوں میں ایک دفع پھر اضافہ کی سپارش کی گئی ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دسمبر دوہزار انیس کے لیے دو روپے ایک پیسے فی یونٹ اضافہ کی سپارش کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جنوری کے لیے ایک روپے جو اٹھکٹر جو پیسے فی یونٹ جو ہے وہ اضافہ کی تجویز کی گئی ہے مجموعی طور پر جو کہ اس کو کل ملاکتی جو دو ماہ کے لیے تین روپے ساڑھے تین روپے جو ہے فی یونٹ اضافہ کی سپارش کی گئی ہے اور نیپرا ٹی پی پی اے کی طرف پر پچیس مارس کو سمات میرے گا لیکن اس کے ساتھ جو ایک بات ہے کہ آج یہ خود وزیراعہدر عمران خان نے کیپی میں یہ بال بتائی ہے کہ بجلی کیمٹوں میں کسی طور پر بھی اضافہ نہیں ہونے دیایں گے اور جو ٹوانٹی فور نیوز نے اس سے پہلے بھی ایک نشاندہی کی تھی جو فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے علاوہ جو ٹیرف کی بات کی گئی تھی وہ بھی یہی خبر تھی کہ ادارے یہی کام کر رہے ہیں تو یہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ادارے جو ہیں وہ عمران خان کے احترامات کو ہوا میں اڑا رہے ہیں کیا وہ ڈیریکٹن فالو نہیں کر رہے کیونکہ سی پی پی اے پاور ڈیویجن کو جو ہے ایک ادارہ ہے اس کا ماتحاد ادارہ ہے اور وہ یہ اپلیکیشنز بیج رہا ہے اور یہی جو سمات ہوگی نیپرا اس کی منظوری دے کا جس کو ہم میڈیا ریپورٹ کریں گے اور یہی جو حکومت ہے جو ترجمان ہے وہ اس کا برا منائیں گے اور اس کو جو ہے ان خبروں کو جائے رکوانے کی کوشش کریں گے لیکن ایک دفعہ پھر عوام کو ہم بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ پھر ساڑھے تین روپے بھی یونٹ اضافے کی تیاری کر لی گئی ہے اور اس کی سمات ٹھیک ہے بچیس مارچ کو سمات ہوگی بہت شکریہ آئی اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے اور اب بات کریں گے ان کی جنہوں نے مادر وطن پر جان نچھاور کر دی دی آئی خان کے علاقے ٹانک میں دہشت گردوں کے حملے میں کرنر مجیب رحمان نے جامع شہادت نوش کیا یہ رپورٹ اسے بارے میں ہے آئی اس پی آر کے مطابق سیکرورٹی فورسز نے دیرہ اسماعیل خان کے علاقے ٹانک میں خفیہ اطلاع پر دہشت گردوں کے ٹکانوں پر آپریشن کیا گھراو میں آنے پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی فورسز کی زوابی کا روائی میں دو دہشت گرد ہلاک ہو گئے آئی اس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں کرنر مجیب رحمان نے جامع شہادت نوش کیا چھالیس سالہ شہید کرنر مجیب رحمان کا تعلق اسطور کے علاقے بونجی سے ہے انہوں نے سوگواران میں ایک بیواتین بیٹے اور ایک بیٹی کو چھوڑا کرنر مجیب رحمان کی شہادت پر وزیر آزم نے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا کہ قوم افواج پاکستان اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کی محترف ہے فورسز کی قربانیوں سے امن کی شمع روشن اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سابق صدر آصف علی زرداری سمیت دیگر حکومتی اور سیاسی شخصیات نے کرنر مجیب رحمان کی شہادت پر اظہار تازیت کرتے ہوئے عرض پاک پر قربان ہونے والے شہادہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ قوم کو شہید کرنر مجیب رحمان جیسے بیٹوں پر فخر ہے پاک سیکریٹیریٹ کے ملازمین کا بائیس میں روز بھی احتجاج جاری رہا اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اسی بارے میں یہ ریپورٹ دیکھئے پاک سیکریٹیریٹ کے ملازمین کا تنخواہوں میں اضافہ کے لیے بائیس میں روز بھی احتجاج جاری ہے وفاق کی سرکاری ملازمین نے مطالبات کی منظوری کے لیے کلم چھوڑ ارتال جاری رکھی ہوئی ہے مظاہرین وزارت خزانہ کے سامنے جمع ہوئے نعرے بازی کی اور میڈیا کوریج پر پابندی کے خلاف سیکریٹیریٹ گیٹ تک مارچ کیا جوئنٹ سیکریٹری ایڈبن اور ڈی سی اسلام آباد کے ملازمین کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے جو ناکام رہے ملازمین کا مطالبہ ہے کہ گریڈ ایک سے بائیس تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں یکسان اضافہ کیے جائیں خواہش شرف یہ ہے کہ ہماری تنخواہیں برابر کی جائیں اگر آپ برابر نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ایک سو بیس پرسنٹ کی ریکمنڈیشنز ہے سیکریٹریز کمیٹی کی اتنی تنخواہیں بڑھائی جائیں تکہ ہم باعزت طور پر اپنی زندگی گزار سکیں ملازمین کے اتجاج کے باعث اسلام آباد سیکریٹریٹ میں وزارتوں کا کام عملی طور پر ٹھپ ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیمرمن نوید چھیک کے ساتھ بابر شہزاد ترک 24 نیوز اسلام آباد چیف آف نیول سٹاف کی جانب سے اسلام آباد نیول ہیڈکوارٹرز میں شجرکاری مہم کا افتتاح کیا گیا اور پودا لگایا گیا ان کا کہنا تھا کہ اس سال چالیس لاک سے زائد پودے لگائے جائیں گے چیف آف نیول سٹاف نے اسلام آباد نیول ہیڈکوارٹر میں شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے پودا لگایا اور دعا کی چیف آف نیول سٹاف کا کہنا تھا کہ پاک بیریہ کی جانب سے اس سال چالیس لاک سے زائد پودے لگائے جائیں گے چیف آف نیول سٹاف زفر محمود عباسی کا کہنا تھا کہ محولیاتی نظام کو بہتر بنانے میں پاک بیریہ نے ہمیشہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے محولیاتی تبدیلی جیسے نیشنل سیکیورٹی مسئلے سے نپنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے چیف آف نیول سٹاف نے کہا کہ ملک میں جنگلات کا رکبہ بڑھانے اور گلوبل وارمنگ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے پاک بیریہ خصوصی طور پر شجرکاری مہم کو فروغ دے رہی ہے اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو چیئرمن سرمایہ کاری بورٹ زبیر گلانی نے استیفہ دے دیا زبیر گلانی نے سرمایہ کاری بورٹ میں مسلسل مداخلت کی وجہ سے مصطافی ہونے کا فیصلہ دیا ہے زبیر گلانی ملک میں سرمایہ کاری لانے سے مطالق مکمل آزادی چاہتے تھے ان کے مشیر خزانہ حفیظ شیخ اور مشیر تجارت رزاق داؤ سے اختلافات بھی تھے زبیر گلانی وزیراعظم عمران خان کی معاشی تیم کا اہم حصہ تھے تاہم انہوں نے اپنے عدے سے استیفہ دے دیا ہے زبیر گلانی نے سرمایہ کاری بورٹ میں مسلسل مداخلت کی وجہ سے مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے زبیر گلانی ملک میں سرمایہ کاری لانے سے مطالق مکمل آزادی چاہتے تھے اور آزادی کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہتے تھے کئی گھنٹے گزر گئے لیکن متاثرین کی دادرسی ممکن نہیں ہو سکی اسی بارے بھی مزید جان لیتے ہیں سمین نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں سمین کیا موقف ہے اس بارے بھی انتظامیہ کا جی بالکل دیکھئے ایک اور سانحہ کراچی میں رونوما ہوا ہے گزشتہ روز گزشتہ جمعیرات کو یہ واقعہ رونوما ہوا گل امار کا علاقہ گل بہار چار سو کواٹر میں جو امارت زمی بوز ہوئی پروفیسر فروق بھی انہیں امارتوں کے ملپے تلے دبے ایک ایسے شخص تھے جو خود نہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے نو فیملی میمبرز اس حادثے کا جو ہے وہ شکار بنے ہیں اور جان کی بازی ہار گئے پروفیسر فروق کے بھائی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے سر یہ بتائیے کہ ان سے رابطہ تھا پروفیسر صاحب سے ان کی میسیز بھی حیات تھی کئی گھنٹے تک ملپے تلے دبے رہے لیکن ان کو نہیں ریسکی ہو گیا تھا اصل میں ان کے دونوں ہاتھ تو دبے تھے بھیم کے نیچے ان کی میسیز نے ان کا فون نکال لیا تھا اور فون سے وہ تھی بہت دور کیونکہ وہ خود بھی چیز کسی چیز کے نیچے دبی ہوئی تھی اور وہ مطلب کال کر کے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں اندر زندہ ہوں لیکن یہاں ریسکیو کے پاس تو کوئی انسٹرومنٹ ہی نہیں تھے جب آرمی آئی آرمی کے پاس کچھ انسٹرومنٹ تھے اس سے کام شروع ہوا لیکن اتنی دیر میں وہ لوگ حلا گوچ چکے تھے وقت بھی ملپے کے دھیر تلے لوگ اپنی گمشدہ چیزوں کی تلاش میں مصروف نظر آتے ہیں اور جو بتایا جا رہا ہے یہاں پر موجود لوگوں کی جانب سے وہ یہ کہ ریسکیو کی کاروائیاں شروع ضرور کی گئیں لیکن اس میں انتہائی تاخیر کا سامنا رہا اور جو کچھ مشینری یہاں پر ریسکیو اداروں کے پاس استعمال کے لیے لائی گئی وہ کوئی ایسی اپ ڈیٹڈ یا ہیوی مشینری نہیں تھی کہ جس سے ملپے تلے دبے زندہ لوگوں کو زندہ ہی نکالا جا سکے اور یہی وہ تمام تر وجوہات ہیں کہ یہاں پر موجود امارت کے ملپے تلے جو لوگ دبے ہوئے تھے اور جو حیات بھی تھے اور جو شاید زندہ بھی رہ جاتے اگر پراپر مشینری یہاں پر لوگوں کو آبیلیبل ہوتی جو آپریٹرز یہاں پر مشینہ آپریٹ کر رہے تھا ان کو تمام تر چیزیں اپ ڈیٹڈ مہیا ہوتی تو اتنا بھاری جانی نقصان نہیں ہوتا جتنی بڑی تعداد میں اس وقت یہاں پر لوگ اپنے پیاروں کو کھوتے ہوئے نظر آئے سمین بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چیئرمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو ایک بار پھر حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں اس وقت عوام مہنگائی کے ہاتھوں پس رہے ہیں کہتے ہیں کہ حکومت کے غلط پالیسی سے معشد کو نقصان پہنچ رہا ہے آج عوام مہنگائی کے سونامی میں ڈوب رہی ہیں حکومت کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کیسے کرنے ہیں وہ لاہور میں تقریف سے خطاب کر رہے تھے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور اس کے بجائے کہ انہوں نے اپنے پلان اپنے منصوبے آئی ایم ایف کے سامنے رکھے ہمارا حکومت رادہ دن ٹیکنڈ ڈیسائیسیو ایکشن خبرات کے شکار ہوگی اور انہوں نے اپنا سٹیبلائیزیشن کے لیے کوئی قدمیں اٹھائے تھے جن کا ڈیریک نقصان پاکستان کی میشت پہ ہوا وہ کمزور پزیشن میں تھے اگر ان کو پتہ ہوتا کہ نگوشیت کیسے کرنا ہے تب بھی ان کے لیے مشکل ہوتا تھا لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے کسان بھائی پی ہے ہمارا مزدور بھائی پی ہمارے چھوٹے تاجر چھوڑنے دکانتار ہر دب کا پریشان ہر آدمی کیلئے مشکل ہو رہا ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو سکول دے کے ہم کیسے اپنے بزرگوں کے علاج کروائے ہیں یہ مشکلات کے سامنے ہمارے پاکستان کی عوام کر رہی ہیں پاکستان کی ریاست کے ذمہ داری ہوتا ہے کہ جب آپ یہ مشکل فیصلے دیتے ہو آپ کیسے اپ کر سب سے کمزور سب سے غریب کے جو طبقے ہیں ان کے معاشی حقوق کو تحفظ کینشے پہنچا سکتے ہیں قومی اسمبلی جلاس میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان آمنے سامنے آگئے احسن اقبال نے سوال کیا تو شیری مزاری جواب دینے سامنے آگئیں خواجہ عاصف نے آتا چینی بہران کا تذکرہ کیا تو وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے وضاحت دی قومی اسمبلی میں ایک بار پھر حکومت اور اپوزیشن ارکان ایک دوسرے پر لفظی وار کرتے نظر آئے احسن اقبال بولے وزیر آزم نے کہا کہ وزراء دفاتر کے بجائے کوحسار مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے وضاحت کی جائے قومی اسمبلی کے اندر بھی نہیں ہوتے دفتروں میں بھی نہیں ہوتے افاقی وزیر شیری مزاری نے جواب دیا کہ وزیر آزم نے معاملے پر کابینہ کا نام نہیں لیا نون لیگ دور میں چار سے پانچ اجلاس ہوئے یہ کس مو سے ایسی بات کر رہے ہیں خواجہ عاصف نے آٹا چینی بہران کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا کہا کہ پارلیمنٹ خود چینی اور آٹے کا بہران پیدا کرنے والوں کو بے نکاب کرے یہ کمیٹی بنائیں یہ چینی اور آٹے کی پرائیسز کیوں یہ کیاس کیاس کریئٹ ہوا سر اس سے بہتر کیا فورم ہوگا پارلیمنٹ جو ہے مافیاس کو بے نکاب کرے مزیر خارجہ شامیمود قریشی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آٹا چینی بہران پر ریپورٹ ایک ہفتے تک آ جائے گی اس کے بعد کمیٹی بنانے کا فیصلہ کریں گے انہوں نے ایک سرسری ریپورٹ پیش کی اس پہ جو کچھ اور سوال اٹھے اور مزید ان کی تحقیق کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ امید ہے کہ چند دنوں میں فائنل ریپورٹ آ جائے گی اور اس ریپورٹ کو سامنے رکھا جائے گا فواج آدھری نے آپوزیشن پر چڑھائی کر دی کہا کہ بتا دیں کہ آپوزیشن لیڈر کب تک واپس آ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا کلریفائی تو کر دیں کہ وہ کب تک تشریف لارے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی قائم کرنے کا معاملہ ایک بار پھر ریوان میں آ گیا وزیر برائے سائنس ان ٹیکنالوجی فواج آدھری نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا بولے وزیراعظم نے یونیورسٹی کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس بل کے ذریعے پورا ہوگا وزیر داخلہ اجاز شاہ نے رفاہی داروں کی ریجسٹریشن انزبات اور سہولتکار کو منذبت کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سال کا دوسرا سپر مون دیکھا جا رہا ہے اور یہ نظارہ براہ راست آپ کراچی سے دیکھ رہے ہیں یہ سپر مون ہے اس سال کا دوسرا سپر مون ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس چاند کا نظارہ کرنے کے لیے ساحل سمندر کراچی پر موجود ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سپر مون ہے جسے سپر وام مون بھی کہا جا رہا ہے کراچی میں یہ سال کا دوسرا سپر مون ہے جس کا نظارہ کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ ساحل سمندر پر آئے ہیں اور اس سپرمون کا نظارہ کر رہے ہیں اہم خبر کے محسن داوڑ اور علی وزیر کا ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا ہماری وجہ سے شفقنی کی تقریبی علف پرداری میں تاخیر ہوئی محسن داوڑ کا ایجنڈا سامنے آیا ہے علی وزیر اور محسن داوڑ کو حصوصی ہیلیکاپٹر کے ذریعے لے جایا گیا ذرائع کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر میں این ڈی ایس حکام بھی ان کے ساتھ تھے محسن داوڑ کے سابق این ڈی ایس سربرا عمراللہ سالے سے براتاتی ہوئی محسن داوڑ اور علی وزیر پاکستان کے بترین دشمن سے خوشکبار ماحول میں ملے اس پی تاہی داوڑ کی میت بھی ان دونوں ارکان اسمبلی کے حوالے ہی کی گئی تھی واضح رہے کہ محسن داوڑ اور علی وزیر افغارستان میں موجود ہیں کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے شکنی کی تقریقل افرداری میں تاخیر ہوئی علی وزیر اور محسن داوڑ کو خصوصی ہیلیکاپٹر کے ذریعے لے جایا گیا اس ہیلیکاپٹر میں این ڈی ایس حکام بھی ان کے ساتھ موجود تھے این ڈی ایس حکام کے ساتھ انتہائی خوشکبار ماحول میں ملاقات ہوئی پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ انتہائی خوشکبار ماحول میں یہ دونوں ملے جبکہ اس پی تاہی داوڑ کی میت بھی ان دونوں ارکان اسمبلی کے حوالے ہی کی گئی تھی علی وزیر اور محسن داوڑ جو کہ افغانستان گئے تھے تقریقل افرداری میں شرکت کرنے کے لیے اب ان کا ایجنڈا بھی کھل کر سامنے آنے لگا ہے محسن داوڑ کا بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری وجہ سے اشفکنی کی تقریبی لفبرداری میں تاخیر ہوئی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ محسن داوڑ کو خصوصی ہیلیکاپٹر کے ذریعے لے جائے گیا جس میں ان ڈی ایس حکام بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور محسن داوڑ کی سابق ان ڈی ایس سربراہ ملاللہ صالح سے ملاقات ہوئی جو کہ انتہائی خوشکبار ماحول میں ہوئی ہے پاکستان کے جو بدترین دشمن ہیں ان سے محسن داوڑ اور علی وزیر ملے ہیں اور یہ ایجنڈا ہے مسلم دشمن اناصر کا جو کہ اب کھل کر سامنے آ رہا ہے اس سے پہلے اس پی تاہر داوڑ جنہیں شہید کیا گیا تھا ان کی معیت بھی ان دونوں ارکان اسمبلی کے حوالے ہی کی گئی تھی اب ان ڈی ایس حکام سے ملے ہیں اور ہیلیکاپٹر میں یہ ملاقات ہوئی اور اس فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے خوشکبار ماحول میں یہ دونوں ارکان اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر ان ڈی ایس حکام سے مل رہے ہیں جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان دشمنی میں ان کیا ایجنڈا کھل کر سامنے آ رہا ہے انجنرنگ کے شعبے میں جالے ڈگریوں کا معاملہ پھر قومی اسمبلی میں پہنچ گیا وزارت سائنس ان ٹیکنالوجی نے ملک بھر کی 21 یونیورسٹیز اور کالیجز کی انجنرنگ کی ڈگریوں کو جالی اور غیر مستند قرار دے دیا دوہزار تیرہ سے اب تک ملک بھر کے 21 اداروں کی ڈگریوں غیر مستند قرار دی گئی ہیں ایک بار پھر سے قومی اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے وزارت سائنس ان ٹیکنالوجی کے وزیر فواہ چودری نے ملک بھر کی 21 یونیورسٹیز اور کالیجز کی انجنرنگ کی ڈگریوں کو جالی اور غیر مستند قرار دیا ہے جبکہ دوہزار تیرہ سے اب تک ملک بھر کے 21 اداروں کی ڈگریوں غیر مستند قرار دی جا چکی ہیں اور ایک بار پھر سے اب ان پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں 21 یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کی ڈگریوں کو غیر مستند قرار دیا گیا ہے مرگی کا گوشت سستہ بیچنا جرم بن گیا منڈی بہالدین میں باسر افراد نے مرگ فروش پر تشدد شروع کر دیا اور مرگ بیچنے والے کو بھرے بازار میں کان پکڑوا کر مرگا بنا دیا مرگی کا گوشت سستہ بیچنا اس کا جرم بن گیا منڈی بہالدین سے خبر ہے جہاں پر باسر افراد نے مرگ فروش پر تشدد شروع کر دیا اور مرگ بیچنے والے کو بھرے بازار میں کان پکڑوا کر مرگا بنا دیا اور لوگ تماشائی بنے رہے کوئی نہیں پہنچا پولیس بھی وہاں پر نہیں پہنچا ہندو برادری کے تہوار ہولی کی ملک بھر میں ہندو برادری آج رنگوں کا تہوار ہولی منا رہی ہے بچے بوڑھے مرد اور خواتین ایک دوسرے پر رنگ پھینکنے میں مصروف ہیں تہائف کا تبادلہ اور گانوں پر رکس کا سلطلہ بھی جاری ہے رنگ ہواوں میں اڑنے لگے ملک بھر میں ہندو برادری ہولی کا تہوار منا رہی ہے ہولی کے موقع پر بچے بڑے خواتین اور نوجوان سب ہی سفید لباس پہنتے ہیں اور ہولی کی مبارک بات دیتے ہوئے ایک دوسرے کو رنگ لگاتے ہیں سکھر میں ہندو برادری کی جانب سے ہولی کے موقع پر ایک دوسرے پر لال پیلے ہرے نیلے رنگ پھینکے گرے نیلے رنگ پھینک کر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے دریائے سندھ کے این وست میں واقع ہندو برادری کی تیرتگاہ سادو بیلا گوٹ مہاراج سمیت دگر مقامات پر تقاریب کا احتمام کیا گیا تہائف کا تبادلہ اور گانوں پر رکس کیا گیا ایدر آباد میں ہولی کے موقع پر ہندو برادری نے ایک دوسرے پر رنگ پھینکے ہولی پر فیسٹیولز اور فنکشنز منگل کی شام تک جاری رہیں گے اس موقع پر مٹکی توڑنے کے روایتی مقابلے بھی ہوں گے لارکانہ میں بھی ہندو برادری کی جانب سے ہولی کا تہوار روایتی جوشو خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس موقع پر بچے بڑے سب ہی ہولی کے رنگوں میں رنگ گئے کندھ کوٹ میں غریب داس مندر میں ہولی میلا تین روز سے جاری ہے جس میں بھارت سے آئے ہندو یاتری بھی شریک ہیں شہداد کوٹ میں ہولی کے موقع پر ہندو محلہ سے ریلی نکالی گئی کھری میروہ اور دیرہ بگٹی میں بھی ہندو برادری ہولی کا تہوار مذہبی جوشو خروش کے ساتھ منا رہی ہے بھارتی پنجاب کے وزیراعلا کی اہلیہ بھی وزیراعظم عمران خان کی مشکور ہیں پرمیت کورڈ نے ایک سو پچاس سکھ خواتین کے ساتھ کرتارپور کا دورہ کیا پرمیت کورڈ کا کہنا ہے کہ سکھ آزادی کے ساتھ رسومات ادا کرتے ہیں یہ پاکستانی حکومت کا بڑا کارنامہ ہے کارتارپور رہداری کھولنے پر پاکستانی حکومت کے شکر گزار ہیں کارتارپور صاحبہ کے متھا ٹیک کے بہت خوشی ہوئی میں نو خاص کر کے میں ایک ڈیڑھ سو لیڈیز داد جتھا انہ دن آر آئی ہیں جو فلو لیڈی ساڈی فکی ایک ارگنائزیشن ہے انہ دن لیڈیز دی ونگ دی ہیں گئی انہ دا دو سال پہلے اور اس پولیٹن سے اتنا ہے